کہ جب پاکستان کے اندر بحث چھڑی جنگ ہو گئی ہے تمغے دیے جائیں گے اور تمغہ کس کے نام پہ ہونا چاہیے تو شہداء کو نشان حیدر ملنا تھا اس وقت ابھی تمغے سب سے بڑے تمغے کا نام نشان حیدر نہیں تھا بحثے ہوئیں اس وقت کے حکمران نے کہا تمغے کا نام یہ ہونا چاہیے ہمیں بحث نہیں کہ کس کا نام چھا لیکن اس زمانے کے لوگوں نے کہا خبردار تمغہ ایسا رکھنا کہ کوئی بھی پاکستانی اس تمغے کو لیتے ہوئے خاندان لیتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرے اعزاز سمجھ کے تمغہ لے چلیے گا پاکستان کے رامے یہ اس وقت تمغے کا بھی کہا گیا کہ تمغہ کیا ہو کس کے نام سے تو نشان حیدر نشان حیدر کس کو دیا جا رہا ہے شہید کو جبکہ پاکستان میں بڑے بڑوں نے کہلانا چاہاں میں غازی میں مارشل میں یہ میں وہ لیکن کسی بھی زندہ کو نہیں ملتا صرف شہید کو ملتا نشان حیدر نہیں پہنچا سکا سارے مجمع کی توجہ یہ جملہ میں اپنے احساسات جذبات کے ساتھ پیش کروں گا جب میں مولا کا نام لیتا ہوں یہاں نہیں ہوتا نجف میں ہوتا ہوں تو حضرت انہیں گرامی انہوں نے زندوں میں سے کسی کو نشان حیدر نہیں دیا زندوں میں سے کسی کو نشان حیدر نہیں ملا زندوں میں کیونکہ جو زندہ جنگ جیت کے آتا ہے زمانت نہیں ہوتی کہ بھاگا بھی تھا یا نہیں لیکن جو مارا جائے اسی لئے مارا گیا کیونکہ ڈٹا رہا توجہ فرمانے سے لانے کے لانے تو زمانت ہوتی ہے کہ یہ ڈٹا رہا ہے طبیل تو شہید ہوا ہے اتنی دیر تک ڈٹا رہے کہ دشمن کے سامنے مارا جائے لیکن بھاگے نہیں تو اسے نشان حیدر ملتا نشان حیدر توجہ اسے نشان ملتا جسے کہا جاتا ہے نشان حیدر تمغا ملتا جسے کہتے ہیں نشان حیدر حیدر بنتا نہیں ہے ڈٹے رہنے سے تمغا ملتا ہے سب سے بڑا پوری دنیا میں میں اپنے تمام کے تمام فوجیوں کو کہہ رہا ہوں میرے تمام فوجی بھائی سن لے پوری دنیا کے سب سے بڑے تمغے پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے سب سے بڑے تمغے کا نام نشان حیدر ہے جو پاکستان نے دنیا کو دیا ہے کیوں یہ سب سے بڑا تمغا کیونکہ کسی حیدر کرار کے نام پہ ہے جو کبھی زیر نہیں ہوا ہمیشہ زبارلہ موسیقی 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 موسیقی